موسیقی آدھا آپ کیپی نیس ٹونٹی فورنٹو سیون میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مصطفیٰ دیلائے دیکھتے ہیں اس وقت کے مکھے سماچار دیش میں کوویڈ کے خلاف ویکسینیشن کی خوراک کا آکڑا سو کروڑ پار کرنے پر آدھار پونہ والا نے خوشی جتائی ہے اتراکھرن میں بھاری بارش سے ہوئی تباہی کا گرہ منتری امیشان نے کیا ہوای سریکشن دیش میں تاورید ٹرکا کرن پی ایم موڈی کی دور دریسٹری بولے آدھار پونہ والا جنہوں نے میس کیا دوسرا ڈوز بے بڑے آلسی ہیں کروز ڈرکس کیس میں اننیا پانڈے کا لیپٹاپ فون زب پتا کے ساتھ پستاش کے لیے انسی بی آفیس پہنچی ایک فیس اب سماچار وستار سے بیدر سے آورات جانے والی ہائیوے پر کسانوں نے اپنی سمسچیاں کے حل کے لیے سڑک کو روک کر پردشن کر رہے تھے ان کی شکایت تھی کہ ان کی سمسچیاں اور مانگوں کے سمبند میں ویدھائک اور زلہ ادھکاری وہ دوسرے نیتاغن کو بتانے کے بعد بھی ان کی مانگیں پوری ہوئی اور نہ ہی سمسچائیں حل ہوئیں اپنی یہی سمسچیاں کو لے کر سرکاری ادھکاریوں کے خلاف ویروت پردشن کیا جنوڑا کے پی ایس آئی شوراج نے وہاں پہنچ کر ان کسانوں کے ساتھ خراب بیوار کیا اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کی شوراج نے کسانوں کو جے سی بی سے کچل دینے کی بات کہی جس کے بعد بحث اور تقرار شروع ہو گئی کسانوں کے ساتھ ایک پولیس افسر کی ایسی حرکت نندنیا ہے ڈلی کی سماؤں پر ڈٹے کسانوں دوارہ سڑکیں بند کرنے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ناراضی دیتائی ہے ڈلی بارڈر سے کسانوں کو ہٹانے کے لیے دائریک یاچیکہ پر سنوائی کے دوران کورٹ نے کہا کہ کرشی کانون کو لے کر پکش بھی پکش ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح راستہ بند کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے سڑک سے ہٹنے کو لے کر کسان سنگٹنوں کو جواب داخل کرنے کے لیے ساتھ دسمبر تک کا سمائے دیا ہے سنوائی کے دوران جسٹس ایس کے کول نے کہا کہ سڑکیں ساپ ہونے چاہیے ہم بار بار کانون نہیں تائے کرتے رہ سکتے آپ کو اندولن کرنے کا عدھکار ہے لیکن سڑک جام نہیں کر سکتے اب کچھ سمدھان نکالنا ہوگا انہوں نے کہا کہ معاملہ وچار دین ہونے پر بھی انہیں ویروت کرنے کا عدھکار ہے لیکن سڑکوں کو جام نہیں کیا جا سکتا سڑکیں لوگوں کو آنے جانے کے لیے ہیں سڑک جام کے مددے سے ہمیں سمسیا ہے کیندریہ سوچنا پر سرون مندری انوراک تھاکر نے ویکسین پر راجنیتی کرنے والے نیتاؤں پر نشانہ سادہ ہے کیندریہ مندرے نے کہا کہ جو لوگ جنتا کو گمراہ کر رہے تھے کرونا ویکسین کو لے کر آج ان کو جواب مل گیا ہے انوراک تھاکر نے کہا کہ وپکش نے جنتا کو گمراہ کرنے کی خوب کوشش کی لیکن جنتا ان کی باتوں میں نہیں آئی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انوراک تھاکر نے کہا کہ یہ دیش ہی نہیں دنیا کے سامنے یہ بڑی چنوٹی تھی ویکسین نہ صرف بھارت کے کروڑوں لوگوں کا سرکشہ کوج بنی وہیں دنیا نے مانوطہ کی رکشہ کے لیے دنیا کے کئی دیشوں تک ویکسین پہنچائی کانگریس مہا سچی پرنگا گاندی وارڈرا نے ان کے ساتھ تصویریں لینے والی مہیلہ پولیس کرمیوں کے خلاف کاروائی کی تیاری کرنے کی خبروں کو لے کر اتر پردیش سرکار پر نشانہ سادہ ہے پرنگا نے مہیلہ پولیس کرمیوں کے ساتھ اپنی ایک تصویر ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا خبر ہے کہ اس تصویر سے یو پی کے سی ایم یوگی ادیتنات اتنے ویثیت ہو گئے ہیں کہ پولیس کرمیوں کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں پرنگا گاندی نے کہا اگر میرے ساتھ تصویر لینا گناہ ہے تو اس کے سزا بھی مجھے ملنے چاہیے انکرمٹ اور نشتوان پولیس کرمیوں کا کیارئر خراب کرنا سرکار کو شبا نہیں دیتا لکھنو میں جہاں ایک اور سڑک کو گڑھا مکت کرنے کے شیطر میں کام کیا جا رہا ہے وہیں اب لکھنو کی بارہ سڑکوں کو سمارٹ روڈ بنانے کی اور پی ڈیوڈی نے خدم اٹھایا ہے لکھنو کے پی ڈیوڈی عدیقاری منیش شرما کی انصار 68.32 کروڑ روپیے خرچ کر بارہ سڑکوں کو ہائی ٹیک کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سٹریٹ لائٹ درست کروائے جائیں گے اور سڑک کنارے ڈرینیج سسٹم کو بھی صدار آ جائے گا جس کے تحت 68.3 کروڑ روپیے خرچ کیے جائیں گے اب وقت ہے بریک اپ بریک کے بعد لگتے ہیں بیزر کے پہلے ہندی نیوز چینل کے پی نیوز 24 اینٹو سیون کے لیے ریپورٹر، اینکر اور انوبہوی نیوز رائٹر کی ضرورت ہے میڈیا میں کام کرنے کا انوبہو رکھنے والے لوگ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں انوبہو کے آدھار پر تنخواہ دی جائے گی اینکرنگ کے لیے فریشرز بھی سمپرک کر سکتے ہیں اچھک لوگ کے پی نیوز 24 اینٹو سیون کے کاریلے شاپور گیٹ بیدر پر فوری سمپرک کریں یا انفور نمبر پر کانٹیک کریں 99945283920 9380190131 نور ایدکیشن تریسی کی بیدر کی اور سے چلایے جانے والا نور ایمت کالیج بیدر ریکنیزد بائی نیتی دلہی اینڈ افیلیتد تو گلبرگا ویانیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فار ڈا اکیڈمیک ایئر 2021-22 ویششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا اکماتر کیندر نور ایمیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر کوئر نمبرز 9945283920 848221297 بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا سواغت ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے کے سمچار اتراخن میں بھاری بارش اور بارڈ نے بھاری تباہی مچائی ہے بارڈ اور بارش کے قارن راججہ میں اب تک پچاس سے ادھیک لوگوں کی موت ہو چکی ہے تقریباً چار ہزار گاؤں بارڈ میں بری طرح سے گھرے ہیں کیندر گرہ منتری امیش شاہ نے بدوار کو اتراخن کے بارڈ پر بھاوی تلاقوں کا خریب دو گھنٹے ایریل سروے کیا انہوں نے کہا میں نے اتراخن کے بارڈ پر بھاوی تلاقوں کا خریب دو گھنٹے ایریل سروے کیا ہے بھارہ سرکار کے طرف سے سمائے پر راججہ پرشاسن کو چتاوانی دی گئی تھی اور اس وجہ سے جان مال کا نقصان بارڈ کی ترازدی میں کم ہوا ہے اتراخن میں اب تک 64 دربا کے پورڈ مرتی ہوئی ہیں جبکہ 11 سے زیادہ لوگ لا پتہ ہیں دیش میں کوئیٹ کے خلاف ویکسینیشن کی خوراک کا آنکڑا سو کروڑ پار کرنے پر سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے سیئی او آدھار پونہ والا نے خوشی جتائی ہے اور کہا ہے کہ اس کا شریف پردان منطری نیندر موڈیا اور ان کی دردرستی کو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان لوگوں پر ناراضگی ظاہر کی جنہوں نے اپنی باری آنے پر ویکسین کی دوسری ڈوز نہیں لگوائی میڈیا سے بات کرتے ہوئے آدھار پونہ والا نے کہا کہ ایسے لوگ آلسی ہیں جو اپنی باری آنے پر بھی ویکسین کی دوسری ڈوز نہیں لگوا سکے بتا دیں کہ دس کروڑ لوگوں نے کوئیٹ ٹی کے کی دوسری خوراک نہیں لی جبکہ اس کی سمجھ سیما نکل چکی ہے آرن خان نے ڈریکس سے جڑے کروس شپ ڈریکس معاملے میں بالیوٹ کی نوازی تبینیتری انینیا پانڈے پستاش کے لیے نارکوٹس کنٹرل بیورے کے آفیس پہنچ گئی ہیں انینیا کے ساتھ ان کے پتا چنکی پانڈے بھی ہیں بہر طلب ہے کہ گروار کو ان سی بی کی ایک ٹیم انینیا کے گھر پہنچے تھی ٹیم نے انینیا کو معاملے میں پستاش کے لیے بلایا تھا جس کے بعد وہ شام میں پستاش کے لیے ان سی بی آفیس پہنچی ہیں ان سی بی نے انینیا کا لیپ ٹاپ اور فونز اپ کر لیا ہے دراصل آرن معاملے میں ویڈس ایپ چیٹ میں ان کا نام آیا تھا کروس ڈریکس پارٹی معاملے میں بالیوڈریکٹر شاروخ خان کے بیٹے آرن خان اس ماہ کے شروعات سے ہی خائد میں ہیں بدوار کو سیشن کوٹ نے ان کی زمانہ ترضی خارج کی تھی جس میں انہوں نے ویڈس ایپ چیٹ کا حوالہ بھی دیا تھا جس میں ایکٹریس کا نام بھی سامنے آیا تھا دلی میں ڈنگو کے بڑھتے معاملوں اور علاج کے لیے اسپتال میں ہو رہی بیٹس قلت کے چلتے دلی سرکار کا ایک اہم آدش آیا ہے کرونا کے گھٹے معاملوں کے مدنظر سرکاری اور پرائیوٹ اسپتال میں کرونا کے لیے ارکشت بیٹس کی سنکھیہ گھٹائی گئی ہے لوک نائک اسپتال میں کرونا کے لیے ریزور سات سو بیٹس کی سنکھیہ چار سو پچاس کی گئی ہے یعنی دو سو پچاس بیٹس دنگو کے علاج کے لیے بڑھائے گئے ہیں راجو گاندی سوپر اسپیشالٹی ہاسپٹال میں کرونا کے لیے سرکشت چھ سو بیٹس کی سنکھیہ تین سو پچاس کی گئی ہے یعنی یہاں بھی دھائی سو بیٹس دنگو کے علاج کے لیے بڑھائے گئے ہیں اس کے علاوہ دلی کے سبھی پرائیوٹ اسپتال یا نرسنگ ہوم جن کی شمتہ سو بیٹس یا اس سے اوپر ہے اپنی کل بیٹس سمتا کے تیس پرتیشت کے جہدہ کیول دس پرتیشت بیٹس کرونا کے لیے عرقشیت رکھ سکتے ہیں اس سے پرائیوٹ اسپتالوں میں دینگو کے علاج کے لیے بیٹ کی اپلپ دھی بڑھائے گئے کرونا کے قارن بالی اوڈ سب سے زیادہ پرباویت ہوا ہے لاغڈاؤن کے قارن تھیٹر بند ہوئے اور پھر دیرے دیرے فلموں کی شوٹنگ اور ریلیز ڈیٹ بھی تھنڈے بستے میں جانے لگے لیکن ان سب کے بیچ بھارتیا سینیما میں اچھی فلموں کے پروڈکشن ہوتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ فلم پریڈیشن آف انڈیا کی پندرہ سدیسیوں کی جیوری نے اکادمی آوارڈز میں بھارت کی انٹری کے لیے چودہ فلموں کو شارٹ لسٹ کیا ہے پندرہ سدیسیوں کی جیوری کی اتھکشتہ شاجی این کرن نے کی پندرہ سدیسیوں کی یہ جیوری مل کر اس فلم کو چلیں گی جو اگلے سال یعنی چورنوے اکادمی آوارڈ میں بیسٹ فورن لینگویج کیٹیگری کے لیے دعویداری پیش کرے گیا انتیم چین کے لیے کلکتا میں جیوری سدیس کل چودہ فلموں کی اسکرین کر رہے ہیں جیوری ان سبھی چودہ فلموں کو دیکھے گی اور بیسٹ فلم کے لیے بھارت کی ادھکاری انٹری کا چین کرے گی آخر میں پھر ایک بار دیکھتے ہیں مکہ سمجھا دیش میں کوویڈ کے خلاف ویکسینیشن کی خورات کا آکڑا سو کروڑ پار کرنے پر آدھار پونہ والا نے خوشی جتائی ہے اتراکھن میں بھاری بارش سے ہوئی تباہی کا گرہ منتری امیشاں نے کیا ہوای سریکشن دیش میں تاورید ٹکا کرن پی ایم موڈی کی جوریسٹری بولے آدھار پونہ والا جنہوں نے میس کیا دوسرا ڈوز بے بڑے آلسی ہیں کروز ڈرگز کیس میں انانیا پانڈے کا لیپٹاپ فون زب پتا کے ساتھ پستاج کے لیے ان سی بی آفیس پہنچی ایک فیس کے پی نیوز میں فیلحال اتنا ہی دیش پردش کے سماجروں کے لیے دیکھتے رہیے کے پی نیوز ٹونٹی فور ان ٹوز سیون دھنے وال موسیقی